پیٹرول ایک روپے چھاسی پیسے فی لیٹر سستا نئی قیمت دو سو انسٹھ روپے دس پیسے ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخ تین روپے بتیس پیسے کام دو سو باسٹھ روپے پیچھتر پیسے فی لیٹر مقرر نئی قیمتوں کا اطلاق رات بارہ بجے ہوگا نون لیگ کی سینئے قیادہ تحریک انصاف سے مذاکرات کی مخالف تاہم کچھ ارکان پی ٹی آئی کے سنجیدار آنماوں کے ساتھ باتچیت کے دروازے کھلے رکھنے کے حامی نواز شریف نے دیگر آپوزیشن جماعتوں سے باتچیت کے لیے گرین سگنل دے دیا وزیر آزم اور رانہ صنعاللہ کو ٹاسٹ مل گیا اہم بیٹھک میں شہباز شریف کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات پر بریفنگ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے حق میں نہیں وزیر دفاع خواجہ آصف نے صاف صاف بتا دیا کہا جس کمیٹی کی بات ہو رہی ہے میں اس کا حصہ نہیں نجومی نے ہی کہ بانی پی ٹی آئی کا مستقبل بتاؤں پہلے نو مئی واقعات پر معافی پھر مذاکرات حکومت کا دو ٹوک پیغام احسن اقبال کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی این آر او لینا چاہتے ہیں وہ نہیں ملے گا دوسروں سے رسیدے مانگنے والے اب اپنی رسیدے دکھائیں شکایت کرنے والے فائیو سٹار جیل کاٹ رہے ہیں نواز شریف کا لندن جانے کا بھی کوئی حتمی پروگرام نہیں وہ اپنے معالج کے پاس جاتے رہے ہیں ایاز سادی کا کہنا ہے تحریک انصاف کے ان لوگوں سے بات ہو سکتی ہے جو متحمل مزاج ہو چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توصیح ہوگی یا نہیں فیصلہ آروا ہفتے اسمبلی سیشن میں ہوگا تمام جماعتوں کو اعتماد ملیں گے محمود اچکزائی نے رانہ سناؤلہ سے ملاقات کی تصدیق کر دی کہا کسی بھی مسئلے کا حل مذاکرات کے بغیر ممکن نہیں تحریک انصاف مذاکرات کے لیے حکومتی کمیٹی کی تشکیل سے لائل بیرسٹر گوھر کا کہنا ہے باتچیت کے لیے حکومتی کمیٹی بننا اچھا ہے پی ٹی آئی نے محمود اچکزائی کو اختیار دے رکھا ہے ان کے حکومت سے مذاکرات پر کوئی اعتراض نہیں تجاویز آئیں تو غور کریں گے معیشت کی مضبوطی کے لیے جو کچھ کرنا پڑا ضرور کریں گے نون لیگ ہی عوام کو بھاری بھر کم بلو سے نجات دلائے گی گھریلو سارفین کو ریلیو دے چکے اب سنتی سارفین کی باری ہے نواز شریف کا پاتی جلا سے خطاب کہا پی ٹی آئی کے ناقص پالیسیز نے عوام کو مہنگی بجلی اور مہنگائی کی دلدل میں دھکیلا معیشت کی بحالی اولین ترجیح ہے وزیر آزم کی نئی حکومتی معاشی پالیسیز پر تفصیلی بریفنگ لیگی قیادت کا پنجام میں بلدیات انتخابات روان سال کرانے پر اتفاق کراچی بج گیا سمندری توفان اسنا کا رخ تبدیل سمندر میں ہی ختم ہو جائے گا توفان امان مسقط کی جانے بڑھ گیا پاکستان میں کسی بھی ساحلی پٹی سے ٹکرانے کے امکانات ختم کراچی میں آئندہ دو روز تک بارش متوقع سندھ کے مختلف شہروں میں ساٹھ سے اسی کلومیٹر افی گھنٹہ کی رفتار کی ہوائیں چلنے کا امکان پلوچستان کے مختلف ازلا میں بھی بادل برسنے کی پیش گئی ماہیگیروں کو دو روز سمندر میں نہ جانے کی ہدایت ابراہیم حیدری اور کٹی بندر میں کشنیاں ساحل پر لنگر انداز پانچ روز سے وقفے وقفے سے بارش نے کراچی کا حلیہ بگاڑ دیا مرکزی شاراہیں تباہ حالی کا شکار جہنگیر اور تعمیر کے چند ماہ بعد ہی ٹوٹ پوٹ سے دو چار گڑھوں کی وجہ سے گزرنا دشوار ملی ایر کالا بوٹ کے دونوں ٹریک پر پانی ٹرافک کی روانی متاثر بارش کے بعد کراچی میں کوئی بھی سڑک سلامت نہیں پیپلز پارٹی والے باہر نکلتے ہیں تصاویر بناتے ہیں اور کہتے ہیں سب ٹھیک ہے امیر جماعت اسلامی کراچی مرم زفر خان برس پڑے بلوچستان میں بارشوں سے سیلابی صورتحا سلہ بولان میں موز اور ریلے قومی شہرہ کئی مقامات پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار گاڑیاں پھنس گئیں مسافر محصور کار بھی ریلے میں بہ گئی مسافر کو بچا لیا گیا پچاس سے زائد کچھے مکانات گر گئے دریائے ناڑی تلی اور لہڑی ندیاں بھی پھر گئیں مکانات منحدم قلع عبداللہ اور چمن میں بھی تباہی ریلوے ٹریک کو نقصان ٹرینوں کی عام درف مطل جھل مکسی میں بچاؤ بند ٹوٹنے سے متعدد گھروں کو نقصان پانی قبرستان میں داخل سندھ میں بارشوں سے صورتحال سنگین کچھو کی رابطہ سڑکیں زیرے آپ گورہ کھل جانے والا روڈ بھی بہ گیا سات یونین کاؤنسلز کا دوسرے روز بھی زمینی رابطہ منقطے بدین کے سیم نالے میں تغیانی دین کے سیاحتی مقام کمرات میں سلابی ریلے سے تباہی پچاس سے زائد فسے ہوئے سیاہوں کو نکالنے کی کوشش جاری ایک ہوتیل میں جمع کر لیا گیا سڑک بہالی کے بعد بری کوٹ پہنچایا گیا ہریپور میں لینڈ سلائڈنگ کئی علاقوں کا رابطہ منقطے ایبٹ آباد میں ہال ناپ لینڈ سلائڈنگ کے پٹھج منظر آم پر تھنڈیانی روڈ سمیت متعدد سڑکیں بند بھمبر میں ریلہ کئی مکانات کو بہالے کیا مواصلات کا نظام درہم برہم ہو گیا نو مائی کیسز کی استعمال کرنے والے دو ججز خالد ارشد اور اجاز آصف کا تبادلہ انصداد دہشتگردی ادارت لاہور راولپنڈی کے ججز کو لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم ریجسٹرار نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا وزیر علیہ خیبر پختنخواہ کا امن و امان کی مسائل کا اعتراف علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے صوبے میں امن لانے کے لیے تمام وسائل بروے کار لا رہے ہیں ترقیاتی کاموں کی نگرانی خود کرنے کا اعلان پی ٹی آئی کے داقلی اختلافات کھل کر سامنے آگئے خیبر پختنخواہ اسمبلی کا اجلاس مسلسل تیسری بار ملتوی عوام کا پیسہ ماضی کی روایات کے برقص عوام کے ریلیو پر خرچ ہو رہا ہے پنجاب کابینہ نے عوام دوست پروگرام کی منظوری دے کر تاریخ ساز اقدام کیا وزیر علیہ مریم نواز کی سپیکر ملک احمد خان سے ملاقات میں گفتگو سیاسی صورتحال اور پارلیمانی امور پر بات چیت محکمہ صحت پنجاب کا نیجی میاریکل کالیجز پر تحفظات کا اظہار مزید کالیجز کا قیام روکنے کا فیصلہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ موڈل کی شرط آئیت مسائل کا جائزہ لینے کے لیے ماہرین کی کمیٹی تشکیل سابق وزیر صحت ڈاکٹر جعوید اکرم سربرا ہوں گے پاکستان میں منکی پاکس کے مزید دو کیسز ریپورٹ خلیجی ملک سے کراچی پہنچنے والا مسافر اسپتال منتقل خیب پرتوخہ میں بھی بیرون ملک سے آنے والے کیاون سالہ شخص میں علامات ظاہر اسپتال میں زیر علاج اسلامباد کے ایکسپریس چاک پر غزہ بچاؤ مہم کے تحت احتجاج کی کوشش پولس نے جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو حراست میں لے لیا تھانا سیکریٹیریٹ منتقل بنگلہ دیش کا سپنجال شاہین بے حال دوسرے ٹیسٹ میں بھی پاکستانی بیٹنگ لائن فلاو پہلی ایننگز میں دو ست چوہتر انز بنا کر آؤٹ مہدی حسن کے پانچ شکار عبداللہ شفیق صفر سعود شکیل سولہ رزوان انتیس اور بابر اکتیس رنس پر چلتے بنے سائم ایوب شان مسود سلمان آغا کی نصف سینچریہ بنگلہ دیش نے پہلی ایننگز میں بغیر کسی نقصان کے دس رنس بنائے سعود شکیل نے پہلی ہی گیند پر شادمان اسلام کا کیچ ڈراب کر دیا وزیراعظم سے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہولڈر پانچ سال کے سفیان محسود کی ملاقات ملک کا نام روشن کرنے پر شہباز شریف کی شاباش کہا سفیان محسود نے چھوٹی عمر میں بڑا کرنام انجام دیا نوجوانوں کو کھیلوں کے بھرپور مواقع فرام کیے جا رہے ہیں US Open Tennis میں ایک اور بڑا اپسٹ علکہ ریس کے بعد دفاع چیمپن نووک جوکووچ بھی ایونٹ سے باہر ہو گئے تیسرے راؤن میں آسٹریلیا کے پاپ رند نے شکستی بہت اچھا رکھ رہے ہیں بہت مزہ آ رہے ہیں گرمی بلکل ختم ہو گیا ہے and very pleasant and very nice now the weather is the same it's cool آپ نے کیا کیا گھایا اور کیا کیا انجائے کیا of course بریانی نہاری اور گولہ گندہ پانی پوری کچوری کراچی میں موسم خوشگوار گرمی ختم ہوتے ہی شہریوں کے چہرے کھل اٹھے حسین موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے تفریحی مقامات کی سیر